اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیپسل بیکڈ اکسی مین کے بارے میں کہ کیا کیا اس کی کمپوزیشن ہے کیا اس کے ایڈوانٹیج ہے اور کیا اس کی لیمیٹیشنز ہے کہاں اس کو یوز کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے کیا اس کی دوزیج ہے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں اور کیا اس کی کانٹر اینڈیکیشن ہے تو دوستو میں ہوں ڈاکٹر علی. ویڈیو شکر کرتے ہیں بیکڈ اکسی مین ایک میں اس لیے پرفر کرتا ہوں کہ اس کی دو ایڈوانٹیج مجھے لگتے ہیں وہ یہ کہ ایک تو ایک کافی سستا ہے اب جو اس کا پریزنٹ ریٹ چل رہا ہے وہ لگ بک پیتیس روپے میں ایک بوٹل میں آتے ہیں اور یہ تھرٹی کیپسول مل جاتے ہیں اور دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں لگ بک سبھی ملٹی ویٹامین اور آپ کے منرلز جو ہوتے ہیں جیسے کی مینگنیشیم فوسفورس اور آپ کے مینگنیز زنگ یہ اس کی ریکائیمنٹ آپ کی جو ڈیلی ریکائیمنٹ ہے میں دفیشنسی اس کی بات نہیں کر رہا ہوں ڈیلی ریکائیمنٹ آپ کی پوری ہو جاتی ہے تو آپ اس کو سیپ لے سکتے ہیں اور دوسرا یہ سستہ کافی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو اس کی یوز اس کی کہ کہ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ایسا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی بھی ڈائیٹ چل رہی ہے کوئی ڈائیٹ ایک ٹائپ کی ڈائیٹ لیتے ہیں ڈائیٹ دال چاول کھاتے ہیں ڈیلیٹ ڈائیٹ دال چاول کھا جا رہا ہے تو اور ویٹامینز میں آپ کو مل نہیں پائیں گے ایک ہی طریقے کہ آپ ڈائیٹ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یا کوئی ڈائیٹی رسٹکشنز چل رہی ہے آپ کو ڈاکٹر نے بولو کہ یہ نہیں کھانا یہ کھانا آپ جازے ہی ویٹ لاز کر رہے ہو کوئی پرٹیکلر ڈائیٹ چل رہے ہو تو اس میں آپ کو بیٹامینز وغیرہ نہیں مل پا رہے ہیں تو آپ اس کو یوز کر لیجئے ٹھیک ہے یا کوئی ڈائیٹ سے لیتے ہیں وہ لوز موشن ہو کے نکل جاتا ہے پیٹ خراب رہتا ہے تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کوئی نہیں یا کوئی پرٹیکلر ڈائیٹ آپ کی جیسے کی ہارٹ ڈیسیز میں چل رہی ہوتی ہے فیٹ وغیرہ آبائیٹ کرنے ہوتے ہیں تو پھر اس میں آپ اپنے ڈاکٹر سے مل کے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اب بات کریں دوستو اس کے بینیفیٹس کریں گے تو ایک ہے اب اس میں کمپلیٹ اب بیٹامینز اور منرلز ہیں تو ایک طریقے سے یہ ام ڈیسیز جو بھی اگر آپ رگلوری جوز کر رہے ہیں تو ڈیسیز نہیں ہونے دے گا تو وہ بھی ڈیسیز والی بھی جو بیماریاں وہ نہیں ہوں گی تو یہ اس کے کچھ بینیفیٹس ہو گئے اس کو سیفلی ایک کیپسول آفٹر میلز لے سکتے ہیں دوریشن کی بات کریں دو سے تین مہینے آپ اس کو اورڈنری نوملے لے سکتے ہیں کوئی میجا اس کا سائی ڈیفرگ نہیں ہوتے سائی ڈیفرگ کی بات کریں تو ابھی تک میں نے تو کسی پیشنٹ میں دیکھا نہیں پر پھر بھی ہے اگر تیورٹی خلی بات کریں تو اتنے سارے ملٹی بیٹامین منرل سے کوئی بھی بارڈی میں ریکشن کر سکتا ہے یا کچھ تو مائنہ کچھ بغیر ہو سکتی ہے یا پیٹ بھاری ہو سکتا ہے یا کچھ گیس ٹرک جیسے کی ڈیفرگ کی بات کریں تو اب بچوں میں یا پریگننسی میں یا لیکٹیشن میں اگر کوئی ہے تو آپ ڈاکٹر کی سلا سے اس کو ڈیوز کریں یا کٹنی ڈیزیز ہے یا لیور ڈیزیز ہے تو اس میں بھی آپ اس کو ڈاکٹر کی سلا سے مالی بات اس میں نہیں ہے پھر بھی ان کنڈیشن میں آپ کو ڈاکٹر سے ملکے اس کا ڈیوز کرنا چاہیے ایک لیمٹیشن تو ضرور اس کی ہے کہ اگر کوئی پرٹیکلر بیٹامین کی ڈیفیجنسی ہو رہی ہے آپ جیسے آپ نے ٹیسٹ کرائے بیٹامین ڈی کی ڈیفیجنسی ہو گئی تو پھر اس کا رول کی ڈیفیجنسی ہو گئی تو پھر آپ اس کو ڈیوز نہ کریں پھر اس کے لیے اچھے میڈیسن ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا میں دوسری ویڈیو میں کبر کروں میں بیٹامین ڈیوز کر رہے ہیں دو تیس مہینے لیے ایک آت مہینہ چھوڑ دیا پھر لینا شکر دیا اور وہ بھی اس کا فائدہ جب زیادہ ہے جب آپ اس کے آپ کو ایک طریقے ڈائیٹ ہے فورٹس وقرابا یہ ٹیبلز آپ ڈیوز نہیں کرتے ہیں تو ادھر وائز تو پھر آپ کی ڈائیٹ بیٹامین ڈیوز کرنا چاہیے کب تک ڈیوز کرنا چاہیے کیا سائے ڈیفرٹ ہیں کیا لیمیٹیشنز ہیں تو یہ کمپلیٹ ویڈیو ہو گئی بیٹامین کیپسول کے بارے میں تو آہی ہوپ دوستو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں گے اور یہ بالکل بھی کوئی سپانسر ویڈیو نہیں ہے میں اپنے پیشنز بھی ڈیوز کرتا ہوں آگے آنے والے ٹائم میں میں زن کو بیٹ سپر اڈین ان کے بارے میں بھی ویڈیو بنانے والا ہوں تو آپ اس کو بھی زہو چک کر سکتے ہیں تھانکس ووچنگ دوستو جائیں